جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز و راجم خدای سخن میر تکی میر کا فلسفہ غم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے دوستو میر تکی میر کو جہاں ایک طرف خدای سخن کہا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ پیغمبر علم بھی قرار دیے جاتے ہیں جو سوز و گداز ہمیں میر کے ہاں ملتا ہے وہ دوسروں کے ہاں ملنا مشکل ہے میر کی انفرادیت یہ ہے کہ غم جیسی پائیدار شئے ان کے غم کو ذاتی نہیں آفاقی بنا دیتی ہے غم روزگار ہو یا غم جانا غم زمانہ ہو یا دلی کا نوحہ ہو وہ سارے غموں کو بیان کر کے زندہ و جعوید ہو گئے ہیں راکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں ترہا ترہا کا غم میر کا مقدر رہا میر ان مختلف اقسام کے غموں کے بارے میں خود بھی کہتے ہیں غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا غم کے جانے کا نہایت غم رہا بچپن کی محرومیاں اور جوانی کی ناکامیاں ایک واضح احساس کے ساتھ ان کی شائری میں نمائیہ ہیں میر تک میر لکھتے ہیں ابتدا ہی میں مر گئے سب یار عشق کی کون انتہا لائیا میر ساری عمر غموں اور دکھوں کو جھیلتے رہے ان کے اندر درد کا سمندر روان دوان تھا والدین کی جدائی ناکامی عشق مفلسی دلی کی تباہی اور بے روزگاری میر کے غم کی بنیاد ہے زندگی کے بارے میں میر حزنیاں نکتہ نظر کے حامل ہیں میر تک میر لکھتے ہیں اہد جوانی رو رو کاتا پیری میں لیں آنکھیں موند یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا مشہور نقاد مجنو گورکپوری میر تک میر کے غم کے بارے میں لکھتے ہیں انہوں نے اپنے غم کو آفاقی غم بنا کر پیش کیا ہے پڑھنے والے کو ان کا غم اپنا غم معلوم ہوتا ہے میر حقیقی غم سے برسرے پیکار رہے ان کا غم خارجی اور داخلی زندگی کی عطا ہے یہ غم روایتی اور تخیلاتی نہیں حقیقی ہے اس غم میں ایک وقار حوصلہ استقامت اور غیرت کا احساس نمائی ہے میر جوان مردی سے غموں کا مقابلہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں مجھ کو شائر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا میر نے افرط افری اور ابتری کا زمانہ دیکھا روایات اور اقدار کی پامالی دیکھی دلی کی تباہی قتل و غارتگری اور دنیا کی بے ثباتی دیکھی میر ایک تباہ حال معاشرے کا حصہ تھے وہ ایک خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے نہ رہے بلکہ ان اثرات کو محسوس کر کے غزلوں تک منتقل کرتے رہے دلی کی تباہی اور بربادی کے بارے میں میر تکی میر لکھتے ہیں دل کی ویرانی کا کیا مسکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے ہنگامی اور غیر یقینی کی صورتحال دلی کی تباہی کے خونی واقعات کے باعث ان کی شہری میں دنیا سے بے زاری اور بے ثباتی کا احساس نمائی ہے میر تکی میر لکھتے ہیں کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات کلی نے یہ سن کر توسم کیا خاک بھی سر پر خاک بھی سر پہ ڈالنے کو نہیں کس خرابے میں ہم ہوئے آباد سور نقات جاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں میر کا سب سے بڑا مضمون شائری ان کا غم ہے حساس دل شائر میر زندگی کے مسائب و علام اور انقلابات زمانہ سے متاثر ہوتے ہیں مگر ان سب کے باوجود ان کے سینے میں محبت کرنے والا دل ہے ان کا نرم و گداز دل دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا میر کی شائری دلی اور دل کا نوحہ ہے میر اپنے چچا کی بیٹی سے عشق کرتے تھے مگر اس ناکام عشق نے شائری میں ان سے دل کی ویرانی کا نوحہ پڑھوایا ہے میر تکی میر جہاں بھی دل کی ویرانی کا ذکر کرتے ہیں وہ درقیقت یا تو دلی کی تباہی کا تذکرہ کرتے ہیں یا پھر اپنے دل کی ویرانی کا دل کے اجڑنے کا ذکر کرتے ہیں میر تکی میر لکھتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا مسائب اور تھے پر دل کا جانا عجب اکسان حاصل ہو گیا ہے سید عبداللہ کے بقول جہاں انہوں نے انسانیت کا ماتن کیا ہے وہاں بھی دراصل اپنے ہی غم کی کہانی بیان کی ہے میر بہادری سے غموں کا مقابلہ کرتے ہیں وہ حوصلے سے ان تمام حالات اور غموں کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں ان کا ہر شیر ایک آسو ہے اور ہر مصرہ خون کی ایک بوند ہے شکریہ